اللہ و اللہ لا الہ جس کے آگے ہم نے انکار کر دیا دوسروں کے لئے تخریخ کا دوسروں کی عبادت کا اس کی سفات دوسروں میں ہونے کی اقرار کر لیا صرف وہی تخلیق کرنے والا ہے اقرار کر لیا صرف وہی عبادت کے لائق ہے اقرار کر لیا کہ ساری اس کی سفات دوسروں کے لئے کیوں اب اللہ عزیز علیہ اور مزید چیلنجز کے پتے کھولتے ہیں لا الہ جب اللہ تعالیٰ بولے کیوں بھی اس کے بعد اللہ عزیز علیہ جب کہا تو وجہ کیا ہے لا نہیں ہونے کی کوئی اس کے سامنے اللہ عزیز علیہ و جل کے لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس لئے کہ جس رب نے اپنے نام کے ساتھ اس آیت کا آغاز کیا ہے اللہ وہ کہتا ہے الحی القیوم اس کی پہلی صفات ہے دنیا جس کے سامنے کوئی چیلنج کو تسلیم کرنے والا زمین پر وجود پا نہیں سکتا الحی القیوم ہے اس لئے اللہ کہتا ہے کوئی معبود نہیں میرے قدیوہ اس لئے کہ الحی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے باقی جتنے معبودانے باطل ہیں وہ کبھی زندہ نہیں تھے انہیں زندگی دی گئی وہ مر گئے پھر کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے اللہ یہ کہ قیامت کے دن اس لئے اللہ چیلنج دیتا ہے الحی اگر کوئی ہے وہی خدا ہے جو الحی نہیں وہ خدا نہیں جو الحی نہیں موسیقی